جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے کامران ظاہر گفتگو پبلکیشنز کی جانب سے ایک بہت شاندار کتاب کا ریویو لے کر آج میں آپ کی خندت میں حاضر ہوا ہوں رمضان کورس رمضان کے مہینے میں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لینے کا اور ان کو اپنے دامن ان رحمتوں اور برکتوں سے بھر لینے کا دل کس کا نہیں چاہتا اس حوالے سے ایک بہت شاندار کتاب ڈاکٹر مفتی رشید احمد قرشید صاحب نے دیکھی ہے جو کہ جانبت الرشید کے استاد ہیں بنیادی طور پر یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی کہ رمضان کے حوالے سے جو متعلقہ مسائل ہیں رمضان کے اور وہ بھی جو کہ آج کی اکیسویں صدی کے مسائل ہیں اس پر مجتمع ڈاکٹس صاحب نے ایک کورس کا انعقاد کیا مختلف مساجد میں اس کورس کو کرنا شروع کیا تو مساجد میں جو کورس کر رہے تھے طلبہ ان کا پرزور اسرار تھا کہ روکس صاحب اس کو ایک کتاب کی شکل دے جو کہ بہت سارے لوگوں کے کام آئے گی تو اس طرح سے یہ کتاب وجود میں آئی ایک سو بارہ صفحات میں مجتمع کتاب ہے بہت اچھا اس کا ورک ہے خوبصورت بائنڈنگ ہے اس کو رکھنا سنبھالنا ہنڈل کرنا بہت آسان ہے آؤثر ڈاکٹر مفتی رشید احمد قرشید صاحب کا تعرف بنا کو کروا دیا ہے اس میں جو موضوعات کو اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے اس کی زبان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کس طرح لکھی گئی ہے بہت آسان فہم آسان زبان میں کوئی بھی ایسا فرق جس نے چار پانچ جماعتیں بھی پڑھی ہوں وہ اس کو بہت آسانی سے پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے بلکہ اگر میں کہوں گے جس کو بنیادی اردو آتی ہے ان کو بھی اگر آپ یہ کتاب پڑھا دیں یا آپ ان کو سنا دیں تو ان کو بہت آسانی سے کتاب سمجھ میں آسکتی ہے جو موضوعات یہ کور کرتے ہیں ایک تو بہت اچھی بات ایک تو یہ کہ رمضان کو رمضان سے میکسیمم چیزیں یا میکسیمم برگات سمیٹ لینے کے لیے ایک تو ٹول سیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور کچھ آداد کا سیٹ ہونا چاہیے تو ان آداد کے سیٹ کو کس نے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں سہری کے پاس سستی ہو رہی ہوتی ہے تراوی کے بعد تراوی کے لیے اتنی انرجی ہم اپنے آپ میں نہیں پا رہے ہوتے رمضان کے شروع میں بہت زیادہ لوگ تراویوں میں آتے ہیں پھر انرجی آستہ آستہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر آخری دنوں میں پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو درمیان کا پورا جو گیپ ہے جس میں ہم رمضان سے اتنی برکات نہیں سمیٹ پاتے جو کہ سمیٹ نہیں چاہیے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ریزولٹ کیسے ہی آج سکتا ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے ٹوڈوز کہ آج کے دن میں میں یہ تین کام کرنوں تو میں اپنی انرجی ریگین کر سکتا ہوں اور آج کے دن میں میں یہ چار کام کرنوں تو میں کر سکتا ہوں بہت آسان انداز میں اس حساب سے بہت ہی آسان انداز میں کہ حکمت حملی کیا ہوگی اور اس کے کنٹرولز کیا ہوں گے میں اس کے سکرن شوٹس آپ کے اس ویڈیو میں شادہ شامل کر دوں گا حکمت حملی کو ترتیب کیسے دینا ہے اسے کٹرول پوائنٹس کیا ہیں ان میں جو مسائل آئیں گے اس کو ریزولف کیسے کرنا ہے ٹوڈو لسٹ کیسے بنانی ہے بہت شاندار کتاب اس کے بعد اگر ہم اس کے موضوعات کو ایک مختصر ان اس پر ایک نظر ڈالیں تو فریم ورک پر عمل کرنے کے لیے کیا مسائل آسکتے ہیں کیسے ریزولف کرنا ہے اس پر بات کی گئی ہے وہ مسائل جو کہ آج کل کے دور میں ہر انسان پوچھتا ہے دھاڑی دار مجدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں مسکین کون ہوتا ہے جو شکت روزہ نہ رکھے وہ فدیہ کیسے دے آزان تک سہری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے افتاری میں جلدی کے مطلب کیا ہے روزے میں بھاپ لی جا سکتے ہیں یا نہیں اچھا پھر کچھ وہ مسائل جو کہ یعنی کس میں صدی کے مسائل ہیں لینے سے روزہ چوٹتا ہے یا نہیں سومنگ کی جا سکتی ہے روزے میں یا نہیں اسی طرح سے کچھ وہ مسائل جو کہ خواتین سے مطلقہ خاص مسائل ہیں اس کو بہت آسان انداز میں اور اتنی تفصیل جس سے تشنگی باقی نہ رہے اور بات سمجھ میں آجائے اس کو ملوزہ خاطر رکھا گیا اور اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ اس میں وہ بہت زیادہ فقی مباحث جس کے اندر آجائے اور انسان درہا تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ خوشک کتاب ہے ایسا نہیں ہے اس حالے سے بہت شاندار کتاب ہے ضرور پڑھنی چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار توف ہو سکتا ہے جو کہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اپنے فیملی میمبرز کو دے سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو دے سکتے ہیں کتاب کو آرڈر آپ کر سکتے ہیں گفتگو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ اور گفتگو کی جو اپ ابھی الحمدلہ لانچ ہوئی ہے اس پہ بھی آپ اس کتاب کو بہت آسانی سے پاکستان میں آپ ہیں یا پاکستان میں نہیں ہیں بہت آسانی سے اس اپ پہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس کی جو لنکس ہیں وہ میں ایک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دیتوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ جب تک کے لیے ہم کسی اگلے ریویو میں آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور گفتگو کو اپلیکیشنز اور اس کی پوری ٹیم کو اپنی دعو میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ